آئیے بڑھتے ہیں سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے ساتھویں سوال کی طرف آپ کتاب کھولیں ایکسرسائز نکالیں سیمت کوئسٹن پہ جائیں اس کو دیکھیں ساتھویں سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں ہم اس کو دورا دیتے ہیں مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں کچھ اس میں جملے دیے گئے ہیں نیچے کچھ اس میں عبارتیں دی گئی ہیں ان میں بلینکس دی گئی ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے آئیے بڑھتے ہیں اس کے حل کی طرف حل کرنے سے پہلے سوال پہ اچھی طرح غور کریں سوال میں کیا پوچھا گیا ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں مطن کسے کہتے ہیں مطن کہتے ہیں عبارت کو ٹیکسٹ کو یعنی آپ کے چپٹر میں جو ورڈنگز ہیں آپ کے چپٹر میں جو لائنیں ہیں آپ کے چپٹر میں جو ٹیکسٹ ہے جو تحریر ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے اور اسے کیپ ان دا مائنڈ مد نظر کا مطلب کہ اسے نظر میں رکھتے ہوئے اس کے ایکارڈنگ آپ نے فل ان دا بلینک جو ہے نا یہ حل کرنے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو جی میں آیا وہ لکھ دیا ایسا نہیں کرنا آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے گائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ ایکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ کیونکہ خلاصہ بھی اس کا سن چکے ہیں نصر پاروں تشریف بھی کر چکے ہیں کتاب بھی آپ کے پاس موجود ہے کتاب پہ آپ پلٹا کے صفحے دیکھ بھی سکتے ہیں مزید ہم آپ کی رہنمائی کے لئے یہاں موجود ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں فل ان دا بلینکز کے حل کی طرف تو اس سوال کا پہلا جز ہے علف علف میں پوچھا گیا ہے کہ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم بلینک کی تھی تو بلینک میں آپ لکھ دیں گے یعنی خالی جگہ میں آپ لکھیں گے دس برس کی تھی سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم دس برس کی تھی اور یہ چپٹر کے پہلے ہی صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ٹیکسٹ کے ایکارڈنگ ہم اس کو فل کر رہے ہیں دوسرا جز بے میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی ٹھیک ہے خالی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے لفظ لوٹا لکھ جائیں گے یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تیسرا جز یعنی جین صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا خالی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے کچھ غصہ اور آگے اس کے آپ کیا ہے سوال کیا نشان ہے کتاب میں شاید سوال یا نشان نہ ہو لیکن ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ یہ سوال ہے اب بڑھتے ہیں اس سے اگلی فل اندہ بلینک کی طرف اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سلیم ڈرتا ڈرتا پھر خالی جگہ ہے اس میں آپ لکھیں گے اوپر گیا اور پھر خالی جگہ ہے ادھر آپ لکھیں گے سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا پہلے جو خالی جگہ ہے اس میں آپ لکھیں گے اوپر دوسری جو خالی جگہ ہے اس میں آپ لکھیں گے سلام دو خالی جگہیں اس میں ہیں ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا اب بڑھتے ہیں اس سے اگلی خالی جگہ کی طرف اس سے اگلی عبارت میں جو خالی جگہ ہے پہلے ہم عبارت پڑھ دیتے ہیں اس میں پوچھا گیا ہے کہ اگلے مہینے پھر ہے خالی جگہ اس میں آپ لکھیں گے امتحان آگے آپ اس کو پڑھ لیں گے ہونے والا ہے اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے اس سے اگلی عبارت ہے اس میں ہے شاید مجھ کو عمر بھر خالی جگہ خالی جگہ میں آپ لکھیں گے شطرنج شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے گی یوں آپ کی یہ خالی جگہ پور ہو جائے گی آخری جو ہے عبارت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج خالی جگہ پہ کیا لکھیں گے گنجفہ اور شطرنج آگے عبارت پڑھنے ہوا کرتا ہے ہم اس کو دورا دیتے ہیں بڑے بھائی کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے یہ کس کا ڈائلاؤگ ہے کچھ یاد آیا آپ کو یہ سلیم کا ڈائلاؤگ ہے وہ اپنے والد صاحب سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی ہم نے آپ کے سامنے مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی ٹیکس کے ایکارڈنگ جتنی بھی خالی جگہیں تھیں ان کو فل کر دیا ہے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور ہماری بات سن کر اپنی کتاب پر وہ ساری خالی جگہیں پر کر لی ہوں گی آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے سوال کی طرف موسیقی موسیقی موسیقی